ٹیکنالوجی 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 سیٹنگز کا بٹن ہے اس کی سیٹنگز اوپن ہو گئی ہیں اس اوپشن کو اسپلور کرتے ہیں پہلے اس پر ڈبل تیپ کرتے ہیں اس اوپشن کے اندر ہمیں فرسٹ اوپشن ملتا ہے اگر آپ اسے آن کر دیتے ہیں تو آپ کی ای ویڈیوز جو آپ ریکارڈ کریں گے وہ گیری میں شو ہوں گی اور اگر آپ اسے آف کر دیں گے تو گیری میں شو نہیں ہوں گی لیکن ایپ میں شو ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ اس کے فولڈر میں جو کہ slash storage slash emulated slash android slash data اس ایپ کا جو فولڈر ہے اس کے اندر آپ کو ویڈیوز سٹور ہوئی مل جائے گی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ android oreo سے اباو آپ اس اوپشن کو ان کر سکتے ہیں یہ بیڈیفورٹ سیٹنگز ہے اس میں سے میں نے کچھ بھی on یا off نہیں کیا اب یہاں پہ privacy mode یہاں پہ آپ کے ریکارڈنگ ٹائم پہ آپ کو یہ mini preview show کرے گا اگر آپ اسے mini preview پہ select کریں گے اس کے اندر آپشنز دیکھ لیتے ہیں اس آپشن کے اندر چار مزید آپشنز ہیں mini preview, app icon, red dot اور nothing اب میں اسے nothing پہ select کروں گا اب یہاں پہ preview option کے بعد privacy position تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ preview کہاں پہ place ہونا چاہیے اگر وہاں سے آپ نے preview select کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ specify کر سکتے ہیں کہ آپ کا preview screen پہ کہاں پہ show ہوگا لیکن کیونکہ میں نے nothing select کیا ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ open نہیں ہوگا یہ بھی same as above setting ہے اگر آپ نے preview show کریا ہوا ہے تو اس کو click کرنے سے کیا ہو یہاں پہ آپ وہ specify کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ options ہیں جیسے open app اور recording کو stop کرنے کے لیکن ہم ان کو explore نہیں کریں گے lock screen enable slash disable to lock screen when resuming the app and change the passcode یہاں پہ آپ اس کی lock screen set کر سکتے ہیں جیسے آپ app کو resume کریں گے تو آپ کو passcode required ہوگا اس app کو open کرنے کے لیے یاد رہی کہ اس app کی بات ہو رہی ہے اگر آپ recording start کر دیتے ہیں اور آپ اپنے screen کو lock بھی کر دیتے ہیں تو بھی recording background میں continue رہے گی اب ہم back چلتے ہیں اب ہمارے پاس settings کے اندر number 2 option ہے camera and video settings select front or back camera enable slash disable audio and flash and select the video quality یہاں پہ یہ سب settings by default ٹھیک ہیں لیکن ہم ان کو explore کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر first option ہے camera type اس کے اندر آپ front or back جو آپ کی ملزی ہو وہ select کر سکتے ہیں back check record audio یہاں پہ آپ specify کر سکتے ہیں whether audio record ہو یا نہ تو میرے پاس یہ audio recording on ہے flashlight یہاں پہ آپ flashlight کو on یا off کر سکتے ہیں video quality میں یہاں پہ اس کو sd پہ select کر لیتا ہوں تاکہ size اس کا کم رہے اس کے بعد option ہے zoom کا جو کہ ہمارے کام کریں اب ہمارے پاس option number 3 settings کے اندر موجود ہے notification یہاں پہ toast notification آپ اس کو show کر سکتے ہیں جب آپ recording start کریں گے اور ویسے accessibility کے لیے بہترین ہے کیونکہ آپ کا screen reader announce کر کے بتائے گا home page theme choose a theme to look like a famous app and be less detectable یہاں پہ آپ home page theme choose کر سکتے ہیں اس کے اندر facebook twitter google اور tiktok کے themes موجود ہیں جو کہ home page پہ آپ کو دیکھیں گے ہمارے پاس 5th option ہے settings کے اندر voice command start recording by whistling or clapping voice command کے اندر آپ اپنی whistle یا clap start کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ whistle کریں گے یا clap کریں گے تو یہ recording start کرتے گا however کیونکہ یہ secret video recorder ہے تو میں آپ کو یہ option recommend نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ public place پہ record کر رہے ہیں تو آپ کے لیے recommendation یہ ہی ہے یا تو آپ آپ اپن کر لیں یا پھر آپ شورٹ کٹ سے start camera پہ کریں گے ہمارے پاس 6th option settings scanner موجود ہے live streaming live streaming over your weekly network so you can watch it on many other devices آپ اپنے wifi network پہ اسے live stream کروا سکتے ہیں during the recording آپ اسے live stream بھی کر سکتے ہیں simultaneously change icon change to provide more privacy یہاں پہ ہمارے پاس 7th option ہے change app icon آپ اس کے اندر چوز کر سکتے ہیں whatever icon you like battery optimization ہمارے پاس 8th option option موجود ہے battery optimization کا اگر آپ مور frequently record کرتے ہیں یا آپ کا app background میں constantly running میں ہے تو آپ اس option کو on کر سکتے ہیں تاکہ battery restriction apply نہ ہو اس پہ اور آپ background میں recording کر سکے آپ کو آپ کی آپ کو آپ یہاں پہ یہ لکھا ہوئے کہ ایکسس کیمرہ آپ کے ریکاردنگز کو بیکپ نہیں کرتا نہیں ان کو سیو کرتا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اینلیٹکز جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا وہ بھی کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ایکسس کیمرہ ہاو ایور اس کے اندر ایڈز آتی ہیں ریکمینڈیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈیٹا آف کر کے سیوز کریں یہاں پہ آپ ان کی پرائیویسی پولیسی فرزر ریڈ کر سکتے ہیں ان کا فیس بک گروپ جوئن کر کے آپ ان کو سجیشنز دے سکتے ہیں اب یہاں پہ سٹارٹ کیمرہ پہ کلک کریں گے اب آپ نے ٹوست نوٹیفیکیشن کے لیے سن لیا ہوگا کہ اس کی ریکاردنگ سٹارٹ ہو چکی ہے میں نے سکرین پہ کرتن اس لیے انیبل کی ہے کیونکہ سم سنسیٹیف انفرمیشنز آ فیسیبل تو اب یہ ریکاردنگ کر رہا ہے اور اس ٹائم پہ بیک کیمرہ ریکاردنگ ہو رہی ہے اگر آپ سکرین لک بھی کر دیں گے تو آپ کی ریکاردنگ بیک راؤنڈ میں چلتے رہے گی اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم جیشو کے ایکشنز کو استعمال کریں گے شورٹکٹس یہاں پہ ہمیں مل گیا سٹارٹ کیمرہ شورٹکٹ اسے ہم کرتے ہیں اب یہاں پہ ہماری ویڈیو ریکاردنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اپنی ویڈیو ریکاردنگ کو جا کے دیکھیں گے ہم ریکارڈز میں آ چکی ہیں اب یہ آپ کو ٹائم دیریشن اور یہ سب سارے ڈیٹیلز اس کی بتا رہے ہیں اسے ہم پلے بٹن سے پلے کریں گے اب آپ نے اس کو ٹوسٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے سن لیا ہوگا اب یہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کے تھوڑے سی یوز کیسز ڈسکس کرتے ہیں سبوز آپ کسی شاپ پہ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کو ڈر ہے کہ فراڈ ہے لانگ سوری شورٹ میرا ایک فرینڈ ہے اس کے ساتھ موبائل فون کے سپیر پارٹس شاپ پر اس سے فراڈ ہوا کہ شاپ کی پر نے اس کے ساتھ موبائل سپیر پارٹس کے معاملے میں فراڈ کر دیا تو موبائل ریکاردنگ کے لئے گیا تھا اس کے پاس یہ اپلیکیشن نہیں تھی بر آپ کے پاس یہ اپلیکیشن ہے آپ اس کو کافی سینیریوز میں یوز کر سکتے ہیں کچھ سینیریوز آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ یہ امپورٹنٹ انفرمیشن سب تک پہنچ سکے اور دیکھتے رہے ہیں پلائنٹ ایک پاکستان نیوٹیوب چینل